کوئی خبر نہیں آپ کے تو اپنے حالات بھی خراب لگ رہے ہیں مجھے حد دے عدب گستاخ ہمارے حالات کو کیا ہوا ہے اے ایتھے رکھ اگے انیدے بچے ایتھے رکھ نکال بھی ایک پانی لے شاہ پر بندے نے باروں مارا رہے ہیں میں یہ عمران خان کی طرح شیلڈز رکھی ہوئی ہیں آپ نے اس کی بالٹی ہے تو انہوں پتہ عمران کا ہوتے جا ہم بھی تھنڈے کار لیندہ ہیں اصل تو رائے کلہ گیا ہے ساڑھتے ہولی اور لچھاڑ کے جا رہے ہیں لیکن ہماری کابینہ ہم سے بڑی محبت کرتی ہے کدھر ہے کابینہ آپ کی کابینہ بار بیگتاش کی ڈنڈی ہے یہ جو کرسی پہ بحال ہو کے آپ بیٹھے ہوئے یا تو آپ کی سلطنت میں بہت خوشحالی ہے یا پھر بہت برے حال ہیں نہیں بینہ جی ایک گھنٹہ بتی جا رہی ہے ایک گھنٹہ آ رہی ہے اب کوشش کریں گے کہ وابڈا کا موال ٹھیک کر دیں ہم اپنے دربار کو سولر سسٹم پہ کرانے لگے ہیں سولر سے یاد آیا بادشاہ سلامت کیا بات ہے آپ آج کل سوتے کس وقت ہیں کیونکہ لاسٹ سین آپ کا چھے اے ایم تھا لاسٹ سین اس آلویز ویری ڈینجرس بریک اپس بھی ہو جاتے ہیں کس سے بات کرتے رہتے ہیں آپ صبح تا ملک آلی آپ کو پتا نہیں ہمارے حالات کیا چل رہے ہیں خراب ہمیں پتا چلا کہ ہماری کو جڑیں وڑ رہا ہے کون وڑ رہا ہے آپ کی جڑیں ہوتے ہیں کچھ دوست جو اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور آشا سلامت آپ نے اپنے وفادار پہ شک کیا آپ تو ہمارے وفادار ہیں بلہ تو آپ صبح چھ بچے تک اس چوبدار سے باتیں کرتے ہیں اس چوبدار سے باتیں کرتا نہیں رہا اس کی سنتا رہا ہوں اس نے مجھے اتنا بور کیا میں وہیں ساؤں گیا اس سے بندہ دو منٹ بات نہیں کر سکتا کیوں جی دولتی مارتا ہے حد میں رہو جاں پنا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں پرو کنیز ویسے بھی تمہاری ننی سے جاننا کسی امان پا لوگی آپ کو پتا یہ کنیز کون ہے یہ ساتھ کے سلطن سے اڑ کے یہاں پہ آئی ہے یہ کنیز ہے کہ ایک پارالی مکھی ہے پریک پریک چکتے مت کرو چوبدار آپ ہی آلم بنا بینہ جی میں کا مہینہ چل رہا ہے میں کا مہینہ چل رہا ہے میں میں کا مہینہ چل رہا ہے میں کا مہینہ چل رہا ہے جون آنے والا ہے آج ہم بچڈ پیش کرنے والے ہیں اس لئے ہماری ساری کبینہ سر جوڑ کے بار بیٹھی ہے لو جی مطلب عوام کا اور زیادہ برا حال ہونے والا ہے رائٹ؟ نئی 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 بینہ جی یہ سلطان پچھلی باری اسی سرمایہ داران دیتی ہیں اسی وہ واپس لینے لگے ہیں بلکل وہ غریبان دینے لگے ہیں لیکن بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہماری کچھ کھاہشات ہیں بادشاہ سلامت فرمائیم ملکہ آلیہ اس دوہ جو آپ سکہ جاری کریں گے اس پہ ہماری تصویر ہوگی اور پوز ہوگا یہ یعنی کہ تو دربار دربار رشت پڑھنا چندی بادشاہ سلامت آپ ہمیشہ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں ہم نے چین سے کچھ پشاکیں منگوائیں تھی وہ اب تک پہنچی نہیں کیا آپ نے ان سے پوچھا نہیں پوچھا تھا ہم نے پھر انہوں نے کیا ایسی پوشاکہ ہوتا دیں گے پہلے الیکشن کراو مطلب آپ کی سلطنت میں بھی جمہوریت نہیں آیا کرا دیں الیکشن کیا جمہوریت کی بات کر رہی ہیں آپ ادوہ سے تھبو چاہی دیں پہ ادوہ چکر خزانے کا لواہو ذرا خزانے سے جناب ٹھیک پہنے پرانے پہ سے پہنے پاتے نوٹ پہنے ویسے بادشاہ سلامت حالات تو آپ کے واقعی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں نہ کوئی آپ کی کپڑے اچھے ہیں اور نہ ہی نوادرات موجود ہیں آپ ایک بات بھول گئی ہیں ایک تو کپڑے سستے ہیں اوپر سے میلے ہیں اوہو اصل میں ہمارے کپڑے جو تھے ہم نے عوام کے لیے بیچ دی ہیں بتایا کہ ہمارے کپڑے کتنے میں بکے ہیں کتنے میں انہوں نے پاکے میرے پاکے چتی سعودے بکے ہیں تو اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ کی سلطنت کا کیا حال ہوگا یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں خوشحالی آنے والی ہے اس بچڑ کے بعد سب کلیر ہو جائے گا استاد محترم کو بلایا جائے استاد محترم حاضر ہو استاد محترم تشریف رکھیں شکریہ باشا سلامت بچڑ کی ساری تیاریاں ہو گئی ہیں بجڑ دیا تیاریاں تھی ہو گئی ہیں حالات بڑے خراب نے غربت زیادہ ہو گئی ہے اساڑے محل دے سپائی بار تلوار گروی رکھ کے تناشتہ کر رہے ہیں بچڑ سلامت بجڑ کو اے ہو جائے پیش کرو کہ اینہ دے مو تے رونک آئے بچڑ بامے میں آئی ایم افتودار لے کے بھی کر دینا اینہ دے مو تے رونک نہیں آسکے مو یہ ہو جائے نہیں اپنا کنیز جی استاد محترم اگر طبیعت زیادہ خراب ہی تے ملکہ دی کرسی دے نالتے نو گلو کو ازلوا دی گئے بادشاک بر کے صرف نو رتن تھے اور اس وقت کی جی ڈی پی ان کی دنیا میں بہترین تھی ایک نیز اگر زیادہ طبیعت خراب ہی تے تو الڈی کھچڑی بنوا دیا تو پہل اینو داخل کر آلا ہے بادشاہ سلامت بیربل آ گیا جی بیربل آ گیا پون ایتھے تسی بیکھنا کہ اوہ شگوفے اڑے نے اوہ ایتھے لہاسے پہنے نے جو بھی ہلاتے پیڑے ہلاتے جو بہت آساندہ ہے تو پھک یہ جگتوں پہ کون ہسے گا اتنے کیوں پرشان ہو بیربل بادشاہ سلامت بری خبر ہے کیا آپ کا جو وائٹ ہاتھی تھا وہ چوری ہو گیا ہے بیربل ہاتھی چوری چٹا ہو آپ کے فیوریٹ ہاتھی کے نام ہوایی تھا نا اوہ لوکاں نے رکھے میں تو ان میں سے چٹو چٹو آخدا کہیں یہ وہی ہاتھی تو نہیں ہے جو آپ نے ہیمو بکال سے حاصل کیا تھا یہ اکمتھا آنے تو ہاتھی چوری ہو گئے تھے اپنی بھائی آئی ہے اگر مہن نہ لگا ہوں تو میں تیرے کن پھڑوا دینا اور میں کٹی مشکل نہیں تیری لنکات ہو ایڈک سفید آتی لہکیاں ہیں اور تیروں میں گفت دیتا تو وہ دی سام نہیں کر سکے تو آتی کے فازد کرنا بادشاہ کا کام تھوڑی تھا بادشاہ ڈگلے سال پیش ہوگا کیوں ہاتھی چوری ہو گیا نہیں بادشاہ سلامت جاتاک میرا ہاتھی نہ لے میں خود آتی سے پیار کرنا نہیں کی کچھ دیا کچھا ایک کی ہاتھی پیار کرنا اوہ چوری ہو گیا ہے پرسو میرا نمک خوصا چوری ہو گیا ہے میں نے کہا تھا اچھا نہیں لگتا پیڑی کیا لے ٹھیک ہے اوہ سباب میری ٹھیک ہے نمی شلو آرک میرے کوئی چھوٹے لیا میں کسی نکوی لائی نہیں کیتا میرے ستے پیدی کڑی لائی لائی میں اوہ بھی تو انیدہ سے آ میں چور لب لینا ہے کھاچ دیا کھچا ہو ایک منٹ ایک منٹ اگے ہو جب آشت فرامس چاہے دیکھو اوہ چبل جہان دی یا میں ابھی کہوں کہ ایڈیل ہم میں دیکھ اپڑے ہے ہی نہیں اتھے کیوں کیتے ہو ایسو اے میں پتھان کو ساڑھے چار سودی لائی گئے مانگ پنجاز آر رہا سی لیکن ہولی علی میں کہا یار اپسے جائیں تو یار دوست دے اکبر ہم ہیں اوہ دھنامی اکبر خانسی دیکھ گیا ساڑھے چار سودی پتہ کرو کہ ہاتھی کہاں ہیں ہمارا شام تک وہ ہاتھی لبنا چاہید ہے سعادہ محترم چوبدار کے آج ہاتھ کار دی جائیں بادشاہ سلامت میری ہاتھ نہ کٹانا میں ہاتھ توڑے ہوں دے نہیں میں تیرے ہاتھ کٹ گے نا آپ تو ہندہ رہا گا ہاتھ کٹ جائیں گے ہر گل تو باج جائیں گا کوئی نہیں ترمکہ سکتا ہے اس گلچ تیرا آتے بادشاہ سلامت سہیڈ ہوئے ایک لطیفہ پیش کروں پیش کیا جائے لطیفہ ایک مرتبہ میں ٹرین میں جا رہا تھا ساتھ والے نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے ساڑھے دور سے ٹرین ہندیری سے ساڑھے یہ آپ کا بے وکوف بیربل جسے آپ صاحب دانش وقل کہا کرتے تھے ابھی آپ نے رطیفہ سنا نہیں سناو بیربل تو میں ٹرین میں بیٹھ گیا ساتھ والے نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے میں نے کہاں ٹرین جانی ہے انہیں کا ٹرین تے کھلوتی ہے میں اتر کے پوچھے آ او کہندے دبے چے ساپس ہی اے تھے ہی چھاڑ گیا نے اصلاد محترم اے دیاتھ بڑی نیسن اے دی زبان بڑھ دیو بادشاہ سلامت میری زبان مت کاٹھی جائے میں ابھی آپ کو موں سے آگ نکال کے دکھاتا ہوں نکالو آگ اصلاد محترم جی بادشاہ سلامت اے دی اللہ تعالی بڑھ دیو رحم علم پنام ہے بیٹھے ہیں بٹھا ہے اگر تے کوئی لاپٹ رے تے پھر نہ لائیں یہ سچی مجھے لائی دلا دے ہاتھ ٹھیک اور تلاش کیا جائے بادشاہ سلامت رکھے کچھ ہو گیا تو میں سر رائے اور معاف نہیں کرانگا رحم بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت رحم یہ کون ہے مان سنگ میں چور ہوں اور نہیں وہ بدلخت جس نے یہ غلطی کی دیکھو ایک کیسا بے پوف چور ہے آن دین سار یہ میل لینا بولتی کیا مطلب تم نے ہمارا ہاتھی چوری کیا ہے ہاں ہاں میں نے ہی وہ بدلختی کی ہے کھاچ دیا کھچا تیرے کو بکری کھیچی نہیں جان دی صحیح سیدہ اس میں ہاتھ ہنکی کی چکر دے کے لیا گیا ہے اوہ ہاتھی تا داندہ تیرے نا وڈا تو چوری کی تا دی میں نے چوری کی ہے یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے بادشاہ سلامت تھیر رہتا ہے ساڑھا ہاتھی ہے تو وڈا کیلہ خاندہ ہے کیوں میں چوری کر کے لیا گیا بادشاہ سلامت چھوٹی جی وہ تم کس طرح ہاتھی چولی کر لیتی ہے مجھے یہ علام چھو بتاؤ جب تم یہاں سے ہاتھی کو کھولا تھا کس طرح کھولا تھا اس کا تو چنگل ہی اتنا موتا چاہے اوپا لوگ ایجی ہو کے بیٹھ جاؤ اوپا لوگ ایجی ہو کے بیٹھ جاؤ اوپا لوگ ایجی ہو کے بیٹھ جاؤ اب بتاؤ اسی طرح ہاتھی کو چوری کیا تھا صحیح بتاؤ بادشاہ سلامت ہاتھی ایک منت ہے میں ذرا کمفیٹیبل نہیں ہوں میں نے یوں ہاتھ لگایا کھول لی زنجیر اتنا موتا چالہ کھول لیتی ہے مجھے بتاؤ کہ یہاں سے دیکھو سفید آتی ہے لے کے کیسے گئے اس کو پھر میں نے اس کو کالا رنگ کر دیا اوپا لوگ ایجی جلد آ رہا ہے میں نے رنگ کا آغاز اس کے سون سے کیا جڑا بڑا ہاتھی ہے یہ تو نکا جائے یہ تو آتھی تو تم کلرک کرو گے تو پنجھنا بیس دن لگ جائیں گے اتنا آجا اتنا آجا اس اسلامت اگر کہو تو چور لی میں فیڈر بڑھا ہوں مان شنگ جی آلی جا آپ نے اس کو کہاں سے پکڑا ہے یہ کمبخت وہی ہاتھی میرے سامنے بیچنے آیا تھا وہاں پر اچانک بارش شروع ہو گئی میں نے دیکھا اس ہاتھی کا رنگ اترنا شروع ہو گیا ہے ترو رحم رحم بادشاہ سلامت اور جاؤ اس کے چھوٹے اچھا چھوٹے چھوٹے کرنا تھا کہ انہوں تکلیف ہوندی روگے اچانک نہ مقا دینا بچہ جاؤ اسے زندان میں ڈال دو رحم بادشاہ سلامت اوئی رحم نہیں رحم خاچی جیے خوصے میرا خوصہ بڑا دکلو اچھا اولا پہلو انہوں نے ہاتھی جو کہے ہیں خوصہ جو کہے ہیں اہنوں پھڑ کے رکھنا ہے ذرا بادشاہ سلامت یہ رحم کی بیٹھنا ہوتا آپ کے بیربل کا صرف یہی کام تھا نہیں دو پھیکی جھکتیں اور ذرا سا خوصہ آپ باہمیں سکون ہو گیا ہاتھی ہمارا آگیا ہے بچٹ بیش کیا جائے بادشاہ سلامت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بجٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مانسنگ فرنڈلی بھی ہونا چاہیے بیٹھو تھوڑے جی بیویاں کٹھا لیا بچٹ ہوں پورا طرح کریے جب آپ پر مشکل آئی میں نے آپ کی ہیلپ کی اس دفعہ ذرا میرا ہاتھ تنگ ہے آپ کو میری ہیلپ کرنی پڑے گی پندرہ سو بیویاں رکھیں گے تو ہاتھ تنگ ہی رہے گا ایک دن میں پر جائی گیا نا میلن چلا گیا بادشاہ سلامت کبھی ہماری بہنوں پر تو آپ نے دست شفقت نہیں رکھا اوہ بلوگ بنانی ہے رہنی یہ نو ان کی ٹیم دین بادشاہ بادشاہ سلامت جان کی امان بہت کچھ عرض کروں کرو عوام پریشانے سڑکہ تے نکل آئیے کدھر اے نووے عوامے تھے پہنچ جائے اگر عوام آگئی تو میری جگہ تے ڈمی بٹھا دینا ہاں یہ تو آپ کی پرانی روایت ہے نا میں صدقے جب بادشاہ ہماریوں فوت ہوا تو اس کا بیٹا اکبر جو تھا وہ اس وقت موجود نہیں تھا وہ اس وقت راجستان میں تھا تو جب تک اکبر واپس نہیں آیا تو لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ بادشاہ زندہ سلامت ہے بادشاہ ہماریوں کا سیم حیت کا ایک ڈمی جو تھا وہ دور سے اس کا دیدار لوگوں کو کروایا جاتا تھا اچھا آپ کا بھی کوئی look alike ہے میری شکل دے چار پائیم بندے ہیں نہیں پرسوہ نہیں تھے بچے میرے اتھی پائے گا اسی پاس لانا ہم پتہ نہیں لگے اصل بادشاہ کہوں نے اسی انہوں نے ڈمی ہے تو تانگ آکے اصل بادشاہ تھے میں نشانی لاتی کیا نشانی لگا میں انہوں نے موڑے تو تیر با رہے ہیں آپ نے یہ جو روایت شروع کی تھی آپ کو پتہ ابھی تک چل رہی ہے پوٹن کے بارے میں تو کتنی دفع کا آگیا ہے بلکہ یکرین نے تو یہ تک دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں جو پوٹن نے وزٹ کیا تھا تو اصل پوٹن کو اس کے لوکالائک کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے اور اسی طرح بائیڈن کے اوپر کتنی زیادہ کانسپریسیز آتی ہیں کہ اصل بائیڈن نہیں ہے اس کا لوکالائک ہے ایون زیلنسکی کے اوپر بھی جو بائیڈن دھا لوکالائک کوئی ہو سکتا ہے نہ آتھکال ٹوریا جاندہ ہے نیدے بچے کل نہ آتھکال ہیلیا جاندہ ہے یہ باب با کیسے لوکالائک کوئی ہونا دوبارہ ویسے کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی لوکالائک ہوں دے نا امران خان صاحب ایک دین چھتی طریقہ پوک سکتے صاحب واقعی گوڑا آئیڈیا مینالی بھی پیش ہو گیا لاہورو بھی پیش ہو گیا اسلامباد بھی پیش ہو گیا پنڈی بھی پیش ہو گیا بچر پیش کیا جائے چوبدار کو کہہ رہے ہیں بجٹ پیش کریں یہ صرف چوبدار نہیں وزیر خوراق بھی ہے اور میرا سالہ بھی ہے بچٹ بیش کیا جائے جو حکم بادشاہ سلامت یہ بجٹ کیپ سے نکال رہا ہے اصل میں سارا بجٹ اس کے دماغ میں ہے سوجہ سے بجٹ سنا جائے پچھلے سال گوبی ساٹھ رپے کلو تھی اب تیس رپے کر دی گئی ہے پچھلے سال انیدہ بچٹ کڑا بچٹ گوبی تو شروع ہو گیا پچھلے سال مٹر دو سو تیس رپے تھے آج ایک سو بیس رپے پچھلے سال نیبو دو سو سی رپے یہ سن ہن ایک سو دس رپے کر دیتے ہیں اتنا ڈومیسٹک بجٹ یہ کوئی امپورٹس ایکسپورٹس پوری سن لیں بات سن لیں آتے ہیں ماں پہ بھی پچھلے سال بیاز ساڑھے تین سو رپے کلو تھا ہن پین تی رپے کلو پچھلے سال دھی چار سو رپے کلو تھا آج سے دو سو رپے کلو جو بچٹ تو پیش کر رہا ہے انشاءاللہ سی سارے اندر ہو جاؤں گے بادشاہ سلامت تھک گئے ہیں باقی بجٹ کال پیش ہوئے گا جتنا اچھا بجٹ آنانس ہویا ہے اکبر آج تے مانو رنجر بند ہے کان سین اور پارٹی حاضر ہو ہو کہ اللہ بادشاہیں ہیں بادشاہ سلامتی ہیں آمد، میری آنکھ کو نجیریہ دی ڈانسر پرے کر لو یہ کیا ہوا ہے؟ بچٹ کینسل کیوں ساتھے دربار اس فوت کی ہوگی ساتھے دربار اس فوت کی ہوگی ساتھے دربار اس فوت کی ہوگی